قائنات دے رسول دے فرمانے ہیں اے بڑی ہیں مجلسا نو زینت دے و میری برائیلی ابنی ابی طالب دے ذکر دے نال اے سردار بڑی ہیں بڑی ہیں زیمستی ہیں تشریف فرمائیں زیارت ہو گئی اے حسدیث نو بندہ غور کر کے سمجھ لے وینا تے زینت دے سارے جڑے اختلاف نو ختم ہوئے اُس زبان دے بابا جی فرمانے جڑی بغیر اللہ دی وید حرکت نہیں کر دی پیغمبر فرمایا بجتھ بی چار حلالی کٹھی یاو ہور کائل کائل کائی نہ کرو میرے بھرائیلی تا تذکرہ کرو سردار میرے ذہن جو ذہنے چاہے بجتھ پیغمبر حدیث بیان کی تھی کیونکہ وید مخالف نالیان بندیان دے ذہن دے وٹ آئے اسی دن ابی فرمایا اسی گھبرا ہو نہیں علی دا ذکر میں محمد دا ذکرہ ذکر دے پاس سے توجہ کر آئے ماشاءاللہ جتنا وط بندیاں دے ذہن دے وٹ آئے کیا دے فرمایا گھبرا ہو نہیں میں محمد دا ذکر اللہ دا ذکرہ ماشاءاللہ اگے وضعات کر کے فرمایا جو اللہ دا ذکر آئین عبادت جو ملا بابا جی فضائل دا میں پہلے پہ پڑھتا جتو پیغمبر آکیا بھئی ذکر علی دا کرسو شمار اللہ دا حسی جنو علی دا ذکرہ اللہ دا ذکرہ پھر اختلاف کس بات دے بس میں قصیدہ پڑھا لگا حیدری صاحب دے آنے میں جلے آئے فوراں ممبر چھوڑ دے سا بنیاں سارے میں اصول کافی دی جلد نمبر ترہے توجہ ہے میرے پاسے باب نمبر ایک سودا صفحہ نمبر پانچ اور یہ تسلام دے چھوڑے چند فرمان سلوات پڑھو میرے حدید عزید اللہ فرمایا ایک بندہ میرے دادی علی ابنی ابی طالب دے کول آیا اس کہ یا علی میں تیرے شیعہ مولا امیر علیہ السلام فرمایا بھئی میں علی پیادان تُو میرے شیعہ نہیں یہ گل یاد رکھو جس دور جس بھی علی واجب دست لوگوں نے یہ مخالفت کی سرحال ہو بسم اللہ آیت اللہ شمال بارانی مدینت الماجد جلد نمبر چار صفحہ نمبر چار سو اٹھتی مائن تبایی حوالے دینے نے فرشتہ نہیں خزے پھائیں پینات رسول فرمایا آخری زمانے میں حق بیان کرنے والا کوئی نہیں ہوگا حق سننے والا کوئی نہیں ہوگا فرمایا لوگ حق بیان کرنے والے کی مخالفت کریں گے جیڑے ہران ہو کہ ہنج بیٹھے ہو حق ہے کیا خندہ گئی نبی چٹے دیں وہاں نہیں دا سڑیا حق علی نال علی حق نال توجہ ہے جی وقت نبی آکیا بھئی علی دست سننہ لکوئی نوسی علی سننہ لکوئی نوسی علی دست سننہ لے دی بند مخالفت بجاگی رہتا جو بہر حضر شیعہ صاحب بسم اللہ بارد فرمایا بہت تُو میرا شیعہ نے اس نے کہا یا علی مہترہ بندہ کیٹہ کھلے جی اللہ آجر علی دست سامنے کھلو کے کون پہ مرے اندھا اس نے کہا یا علی مہترہ مجلس ایک درس ہے یا حلالہ دنا مجلس ہے نہیں کوئی پیغام دےو مجلس ہے یہ دنیا کھیڑ کوئی نہیں ہے بخط گڑی ہے کھوشش کھا رہا اپنا اگلا او جڑا مر لائے وہ صاف ہو جائے کتھے کسے نا نا لے دکے باچی مو کئی بات آو بھئی مولا فرمایا جی تُو میرا شیعہ میری پاس ہے توجہ گال میں بڑی قیمت ہی کرنے لگا تُو میرا شیعہ پچھلے بلائے تُو میرا شیعہ اُس سے کہ مولا میں اللہ تے اللہ تے رسول نوں بھی کہ سمجھا گیا میں تھوڑا شیعہ ایک سلوات پڑھو سارے ملکے اللہ سیدھے پڑھو بڑھا لگا سکار توجہ ہے جی ایدری صاحب ماشاءاللہ اللہ اللہ انہیں زندگی دراز فرماوے ہیں مولا دے ولاد وکر ایک سلوات اور پڑھو سارے خدا اور نبی توجہ ہے میرے پاسے جی اُس سے کہ مولا اللہ اور اُدھے رسول دکست ہمیں میں تو اڑا شیعہ اُن میرے پاسے میں کیا ہے تھوڑے کسیدھے میں دو ترائے پڑھ دیں تاں عدری صاحبہ سے مولا علیہ علیہ السلام فرمایا میں علیہ ابن عبی طالب اللہ اور اللہ رسول دی قسم چاہ گیا تھا تُو میرے شیعہ نہیں بندہ جوندو ہوئے دار حمزان ہوئے ذکر پاک تیابے چپ کر جا ہوئے توجہ ہے میرے پاسے اے ہو نہیں سکتا اُس سے کیا مولا میں اللہ رسول نو قسم چاہ گیا تھا تُوز دو ہزار سال پہلے انسانہ دیا روح خال کی دیا سیدہ دینگریہ تھی توجہ کر رہا ہے فرمایا جدا روح خال کی دیا پھر ساڑھے سامنے انہا روح کو لو کچھ توجہ ہے کچھ اقرار لے مولا فرمایا میں علی تیرے کو لو پہا پچھتا جدا روح اقرار پیا کر دیا ان وچ میری ولاد اقرار پیا اس میں تیری روح دیائی علی ابن عبی طالب دی ولا آم نے تمام اسلام دی قبولیت دی شارت توجہ ہے نا زکر نو کدی سعودے چا لے آن دا اتنا لے آن دا جس بندیں ٹکوری نہ جوڑے ہو میں نو فون کرے مجلس میں قربہ تان پڑھ توجہ ہے جنن پاک کے نو ماریاں گا لے ماریاں نو بھائی بے شاکو سعودہ چاہ کے رکھا گال آخری میں کرن لگا ہوں تے کسیدہ میں پڑے یا سولے کافی جو جو پیغمبر دنال صحابہ ہوں تے ہکنا ابکری دا لیلا مویا پی انہیس تو پجابی دا تو خلی سب گال بڑی قیمتی نے ایک غور کرے آئے صحابہ گرامہ کیا سردار دعا کر مولا ابکری دا بچہ لیلا مویا پی پیغمبر فرمایا بگر زندہ ہوں تا دی قیمت کی ہوں تی انہا کہ ہیک در ہم توجہ کرائے مولا فرمایا رب اکبر دی قسم میرے اللہ دی نزدیک دنیا دی قیمت اس موی ہوئے لیلے تو بھی کام میں آجید پچھے ایسی پیرولا آکے بھاجو پر